اسلام ایکم آج کی ویڈیو ہے کرونا سے متعلق اس سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیو فل دیکھئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو رحمان الرحیم میرا نام قربان فاطمہ اور میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے ورکر کو عزت دی اور مجھے پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے ہفتے ہی ایک عدہ دیا جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جنرل سیکٹری پاکستان خواتین ونگ جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف بھومن ونگ ساؤز پنجاب کا مجھے جنرل سیکٹری بنایا گیا جس پر میں اپنی پارٹی کی سب سے پہلے تو چیئرمن امران خان صاحب کی بہت مشکور ہوں اور تحدیل سے ان کا شکر یاد آ کرتی ہوں جس نے اپنے ورکر کو عزت دی اس کے بعد میں مختوم شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وائس چیئرمن پارٹی ہیں ان کی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک ورکر سمجھتے ہوئے عزت دی اس کے بعد سیف اللہ خان نیازی اور پریزیڈنٹ سینٹر بومر ونگ بومر ونگ ڈاکٹر نوشین حامل اور جنرل سیکٹری سیوی عزتی صاحبہ اور جوائنٹ سیکٹری مدل پارٹی میلو فربختیار صاحبہ اور سیف اللہ خان نیازی جو کہ چیف آرگنائزر پارٹی تو میں ان سب کی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے عزت دی اور میں ان کا تہدر سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے قائدین کو جو کہ میرے قائدین ہیں پارٹی کے لئے اساسہ ہیں ان سب کے لئے تہدر سے مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رہے خوش رہے اور ہستے بستے رہے اپنے بچوں میں اور اپنی فیملی میں اور پارٹی کا نام ہم سب مل کر روشن کر سکیں تو اب اتنا ضرور کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کمنٹس کرنا ہے میرا چینل یوٹیوب پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا چینل کو آپ سبسکرائب کیسے کریں جی یہ آپ نے سب سے پہلے موبائل ڈیٹا آن کرنا ہے یہ یوٹیوب پہ آپ جائیں گے یہ آگیا جی پیس پاکستان بائک کیو ایف یہ ہے میرے چینل کا نام اس کو آپ اوپن کریں گے یہ یہ جی اوپن ہو گیا یہ اب آپ اس کو سبسکرائب کر دیا آپ نے بیل ایکن کی گھنٹی کو دبانا ہے یہ جی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا اور کمنٹس کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کس طرح کریں گے تو امید کرتی ہوں آپ انشاء اللہ چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹس ضرور کریں گے اور دوسرے ہم جو ہمارا آج کل کرنٹ ایشو چر رہا ہے کرونا کرونا کے حوالے سے میں آج آپ کے ساتھ جس کس کروں گی اور اس پر آپ سے بات کروں گی کیونکہ کرونا سے ڈرنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ آج ہمارا جو ایشو ہے جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے میں بات کروں گی کرونا کے کرونا سے ڈرنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے کرونا واقع ہی ایک بیماری ہے ہم لوگ اس کو بہت ڈیزی لے رہے تھے کہ کرونا نہیں ہے اور اس کے لئے احتیاطی تعبیر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے تھے اس لئے میں آپ کو ضروری سمجھوں گی کہ آج کل واقعی کرونا جو ہے وہ ہے کیونکہ کرونا میں خود سمجھتی تھی کہ نہیں جی یہ مزاق ہے یہ شاید اس طرح ہے ہم لوگ مطلب ہے اس کو بہت ایزی لے رہے تھے ہمیں اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے تھا جس طرح اب مجھے ساؤت پنجاب کی جنرل سٹری نامزد کیا گیا میں آپ کو تھوڑا سا ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس حوالے سے میرے پاس لوگوں کا بہت رش رہا وہ لوگوں کو دینے کے لئے بہت آتے رہے اور جس وجہ سے آج تقریباً چار دن ہو گئے ہیں مجھے بھی مخار ہے تو میں برحال اس کے لئے دوائی وغیرہ پیننڈالز وغیرہ لے رہی ہوں جس کے لئے میں احتیاطی جو بھی تعبیر ہیں اس پر میں عمل کر رہی ہوں میں آج آپ کو کرونا کے حوالے سے یہ بتاؤں گی کہ احتیاطی تعبیر آپ کون کون سی کریں گے ہمیں سب سے پہلے تو کم از کم بیس سیکنڈ تک سابون سے ہاتھ دھونے چاہیے ہر جب بھی ہم باہر سے آئیں یا دروازے کو چھویں یا مطلب ہے کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو اس کے لئے کم از کم آپ کو بیس سیکنڈ کے لئے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے اور دوسرا آپ بالکل کسی سے ہاتھ مت ملائیے گا اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ انٹائزر ہے جو کہ آپ نے ہاتھوں پہ لگانا ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ میرا اچھا سا چھوٹا سا میرا بیٹا بھی لگا رہا ہے آپ نے بھی لگانا ہے اس طرح ہاتھوں کو سانیٹائزر کے بعد آپ نے ماسک کا خاص طور پر استعمال کرنا ہے ماسک سے آپ کی بھی افاظت ہوگی اور جو آپ کے سامنے لوگ ہوں گے جو آپ کو ملنے کے لئے آئیں گے یا آپ کے گھر والے ہیں ان کا بھی مطلب تحفظ ضروری ہے اس سے آپ کی حفاظت ہوگی اور ان لوگوں کی بھی حفاظت ہوگی آپ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خاص پیار رکھیں مطلب ہے کہ آپ کو باہر سے نہیں مل رہا آپ اس کو گھر بھی بنا سکتے ہیں ڈٹول لیں گے آپ ڈٹول کے ساتھ پانی بوتل میں ڈالیں گے اس کو شاور میں ڈال کر ڈٹول اور پانی کو میکس کر کر آپ رکھ لیں گے اور اس میں ہو سکے تو ایک لیمون بھی ایڈ کر لیں اس کو لیمون کو ایڈ کر کے آپ رکھ لیں جب آپ باہر جائیں یا گھر سے باہر آئیں اندر آئیں تو آپ اس کو استعمال کریں اور دروازوں پر کنڈیوں پر خاص طور استعمال کریں کیونکہ ہر وقت ہم ان کو دروازوں کو ٹچ کرتے ہیں کھولتے ہیں اس سے ہمارا بچاؤ ہوگا اور ہم اپنے آپ افاظت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کیلسی کا ضرور استعمال کریں کیونکہ آپ اگر دھوب میں نہیں بیٹھ سکتے خاص طور پر پہلے تو آپ دھوب کو لیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ دھوب میں بیٹھیں اگر وہ آپ نہیں لیں سکتے تو آپ کیلسی کا استعمال ضرور کریں ڈیلی ایک کیلسی آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ میں اورنج فلیور لیا ہے کیونکہ فلیور چینج ہوتے ہیں کسی کو مینگو پسند ہوتا ہے کسی کو اورنج پسند ہوتا ہے مجھے اورنج فلیور پسند ہے اس لیے میں یہ کیلسی ہے اورنج کلر کی مینے کیلسی دی ہے اور اس کو میں یہ پانی میں ڈال دوں گی اس میں یہ ڈال دی ہے کیلسی اور جیسے ہی یہ اور یہ میرے ساتھ بیٹھا ہے اور اس سے کرونا کی ہر چیز کا پتہ ہے اور اس نے پہلے بھی بتایا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں کرونا سے بتاؤں میرے سم کرونا سے لڑنا ہے ہم کو تو آپ مطلب ہے میں ہی بتاؤں گی کہ کرونا میں ہمارے پاکستان میں کیسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں کرونا واقعی ہی ایک بیماری ہے جس کو ہم لوگ بہت ایزی لے رہے تھے کرونا پنجاب میں اٹھتیس ہزار نو سو تین اٹھتیس ہزار نو سو تین کیسز ہو چکے ہیں پنجاب نے سندھ میں اٹھتیس ہزار ایک سو آٹھ سندھ میں اٹھتیس ہزار ایک سو آٹھ ہو چکے ہیں کے پی کے میں تیرہ ہزار چار سو ایٹی سیون فور ایٹی سیون ہو چکے ہیں اور بلوچستان میں چھ ہزار پانچ سو سولہ کیسز بڑھ چکے ہیں تو اسی لیے میں کہوں گی کہ آپ لوگ احتیاط ضرور کریں گلگت میں نو سو بتیس اسلامباد میں پانچ ہزار پانچ ہزار تین سو انتیس اور کشمیر میں تین سو چھانوے پاکستان کی تدار ان سب کو ملائیں تو ایک لاکھ سے زائد ہو چکی ہے اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ احتیاطی تعدبیر اپنائیں اور اپنی حفاظت کریں اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور خاص طور گھر میں رہیں ماسک کا استعمال کریں اور سنٹائزر کا استعمال کریں دھوپ لیں اور ساتھ ہی کلیکسی کا استعمال کریں یہ کلیکسی ہماری تیار ہے اور یہ میرا میٹا بھی پیے گا دوسرا میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ اس کے لیے جو احتیاطی تعدبیر ہیں ٹیشو کا استعمال خاص طور ٹیشو اگر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ڈسٹ بین میں پھینکے 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 اس کا ہاتھ مت لگائیں کیونکہ ان کو جو ٹیشو باہرہ کڑا دان میں بھی پھینکیں گے ان کو آگ لگا دیں خاص طور پر کڑا دان میں جو کڑا اٹھانے والے آتے ہیں بچارے وہ بھی تو انسان ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اتیار چاہیے کہ ہم اس کو آگ لگا کر پھینکیں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم لوگ ایک کہوہ یہ ہے سنہ مکھی کا کہوہ اس کہوے کو آپ بنا کر اس کو ڈیلی ایک کپ ضرور پیویں پیئیں اس میں آپ سنہ مکھی کے کہوے میں ایک چمچ شہر ضرور ایٹ کیجئے گا اور جب آپ اس کو پیئیں گے تو انشاء اللہ سنہ مکھی بنانے کا طریقہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ سنہ مکھی کا کہوے کو بنانے کے لیے ایک گلاس پانی لیں آپ اور ایک چمچ سنہ مکھی کے یہ پتے ڈال دیں جب ایک کپ یہ رہ جائے اس کو چھان لیں چھان کر آپ اس میں ایک چمچ شہر ایٹ کر کر اس کو پیئیں اور زیادہ استعمال آپ نے اس کا اس لیے نہیں کرنا کہ اس سے پیٹ بھی خراب سکتا ہے کیونکہ یہ قبض کشابی ہے ایک کپ آپ ڈیلی ضرور پیئیں اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی کہ چائے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اور میں خاص طور پر چائے بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں چائے کے لیے آپ اس میں دالچینی کا استعمال کریں آپ ہنجیر کھائیں ڈیلی آپ ہنجیر کھائیں کھجور کھائیں اور جتنی بھی آپ گرم چیز کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں اور گرم پانی پیئیں اور تھنڈے پانی کو بلکل چھوڑ دیں تھنڈا پانی تو آپ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے کہ بہت خطرناک جیسے کرونا ہے تھنڈا پانی ویسے ہی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کرونا سے بچنے کے لیے تھنڈے پانی کا استعمال بلکل بند کر دیں کچھ دنگ کے لیے جب آپ بہتر ہو جائیں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرنے لگیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اگر آپ ٹھیک ہو چکے ہوں گے تو آپ تھنڈا پانی بعد میں ضرور پی لیجئے گا کیونکہ جان ہے تو جہان ہے ہر چیزیں زندگی کی خسرات چلتی رہیں گے سرکر زندگی کے چلتے رہیں گے اگر ہم ہوں گے تو ہماری زندگی ہوگی تو ہمارے بچوں کی زندگی ہوگی تو آپ لوگ کم از کم جو بھی آپ سے ملنے آئے دیکھیں مجھ سے ملنے کے لئے لوگ کافی آ رہے تھے میں نے اب ان لوگوں کو میں یہی گزارش کروں گی اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ میں ان سب کی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی محبت ظاہر کی اور مجھے مبارک بات دینے آئے سوت پنجاب کی جنرل سیکٹری خواتین ونگ بننے پر تو میں ان سب کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کروں گی اور میں ان سے گزارش بھی کروں گی کہ جیسے ہی یہ کرونا والے معاملات ختم ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے نجات دلائے تو انشاءاللہ تعالی میری اور آپ کے زندگی بخیر ملاقات بھی ہوگی آپ لوگوں کا اپنا گھر ہوگا آپ لوگ ضرور آئیے گا صرف مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بخار ہے تمپریچر ہے صرف رشکی اور گیدرین کی وجہ سے آپ تھوڑی سی احتیاط کریں اسی لئے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی کی دلازاری ہوئی ہو میرے پاس آنے سے اور کسی کو میں نے فون پہ کہہ دیا ہو کہ آپ مجھ سے ملنے نہ آئے میں ٹھیک ہو جاؤں تو ضرور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کی چاہت تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے اپیشیٹ کیا مجھے ایک ورکر کو اپیشیٹ کیا میں ورکر ایسے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی بہن آپ لوگوں کی حمد اور آپ کا جذبہ بن کر پاکستان تحریک انصاف کے لئے کام کرتی رہوں گی اور کرونا کے حوالے سے جو میں بات کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو چیئرمین ہیں اور ہمارے وزیر آزم اور ہماری حکومت میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گی کہ آپ حکومت کا ساتھ تھے حکومت کے جو بھی منطالبات ہیں آپ ان پر عمل کریں حکومت آپ کی جان کی حفاظت چاہتی ہے عمران خام صاحب وزیر آزم جو کہ پاکستان کے وزیر آزم ہے وہ واحد انسان ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اور محبت رکھتا ہے پاکستان کے لئے درد رکھتا ہے انہوں نے جو ایس او پیس بنائے آپ ان پر عمل کریں اگر عمل کریں گے تو ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں غلط آگئی جو گارمنٹ نے پلان بنایا ہے ہفتے اور اتوار کو شاکس بند کرنے کا تو آپ اس پر عمل کریں ہفتے اور اتوار کو شاکس جو بند ہوں گی آپ باہر نہ نکلیں آپ پلازوں میں نہ جائیں دکانوں پہ نہ جائیں جو ضرورت کی ایشیاں ہیں آپ ضرور لیں لیکن وہ بھی ماسک لگا کر اور سنیٹائزر اپنی جیب میں رکھ کر اور سمال لیں اور گھر واپس آئیں گھر آ کر آپ لوگ پھر اس کا استعمال کریں سنیٹائزر کا اور ہینڈ واش کریں جس کو بیس سیکنڈ کے لیے آپ کو کم از کم ہینڈ ضرور واش کریں اور اس کے ساتھ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ جو ہمارے دنیا کے معاملات ہیں وہ آن لائن آن لائن چلیں گے اور اس پہ چلیں گے ہماری جو سوشل میٹنگز ہیں وہ بھی سکائپ اور زوم کے ذریعے ہوں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سکائپ اور زوم کا استعمال کریں اور گھروں میں بیٹھ کر آپ جو بھی آپ کی سوشل ایکٹیوٹیز ہیں یا آپ کے کام کے یا آفیس کی جو بھی آپ اس کو منیج کریں اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حکومت کا ساتھ تھیں حکومت یہ نہیں لوگوں کے مختلف کرنے ہیں کہ کرونا نہیں ہے کرونا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ کرونا کے حوالے سے کہ میری جو لوگ مجھے مبارک بات دینے آئے اور میری طبیعت بہت خراب رہی مجھے ٹمپریچر ہو گیا سر میں درد ہو گیا جسم میں درد جو بھی مطلب کرونا کے جو بھی ہوتی ہیں وہ مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی میں نے وہ ٹیسٹ ڈاکٹر چیک بھی کروایا اور میں نے اپنا ٹیسٹ بھی دیا ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے دعا گو بھی ہوں کہ دعا کیجئے گا میرے لیے بھی کہ میں آپ سب سے میری اپیل ہوگی کہ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میرا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آئے کیونکہ میں نے اس لیے سب کو ملنا تھوڑا رفوز کیا کہ اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ کسی کو میری وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اگر جیسے ہی میرا ٹیسٹ آئے گا میری آپ سے دعا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا اور خاص طور پر ہماری عالی قیادت جو ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آپ یہ دیکھیں کہ اجلاس چل رہا ہے کابینہ کا اس میں بھی سینٹائزر ماسک اور گلوز کا استعمال کیا جا رہا ہے بغیر کسی کے گلوز اور ماسک کے بغیر اجلاس میں بھی کوئی نہیں جا رہا تو اسی لیے آپ سب لوگ ایسو پیس پہ چلیں اور اس پر عمل کریں اور یہ نہ سمجھیں اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کے پاس سمجھائیں آج ہمارے نشتر میں ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کو بھی کرونا ہی ان کو نکلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اسی طرح بہت سی علاقتیں ہو رہی ہیں اگر ہم اپنے خیال رکھیں گے اور حفاظت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا سے آپ لوگ کہیں کہ ڈر جائیں کرونا سے ڈریں نہیں اس کا مقابلہ کریں ہمت کریں آپ جرت کریں اور اس کا مقابلہ کریں اور حفاظت کریں حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے احتیاطی تعبیر بھی بتائیں کہ کس طرح آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سنہ مکھی کا قیوا بھی قیوا پی جئے گا سنہ مکھی کا قیوا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا اب وہ میں کہ میں یہ سنہ مکھی کا قیوا میں نے کہا تھا یہ میرا قیوا تیار ہو چکا ہے کیونکہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ اس قیون کو بنائیں سنہ مکھی میں بہت سی مطلب ہے کہ شفاہ ہے اور اس میں یہ ایک چمچ میں شہد کا مکس کروں گی اور ساتھ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ گورنمنٹ کا ساتھ میں کیونکہ حکومت آپ کی حفاظت کے لیے جو بی ایس سو پیس بنا رہی ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی ہم ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو ایڈ کریں گے اور اپنے جو بزنس کے ہمارے مسائل ان کو بھی ویڈیو لنک کے ذریعے کریں آپ دھروں میں بیٹھیں اور اپنا خاص طور پر خیار رکھیں بچوں کو دور رکھیں اپنے آپ سے کم از کم دس فوٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے سے بیٹھیں اور بچوں کا خاص طور پر خیار رکھیں اور جس کو چھیک آئے وہ کونی وہ کر کے اپنی اس پر چھیک لے اور جتنا بھی آپ اپنی فاصلت کر سکتے ہیں کریں کیونکہ کچھ لوگوں میں کرونا خوف کی وجہ سے بھی پھیل رہا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے ملیریا ہے آج کل ملیریا کی وجہ سے بھی بخار ہو رہا ہے آج کل تو کرونا میں ایسی وجہات پائی جا رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کرونا کس وجہ سے ہو رہا ہے کسی کوئی کہتا ہے کہ جی اس کی فلاں فلاں وجہات ہیں جی سمیل کا نہ آنا بخار ہونا خاسی کا ہونا اور گلہ خراب ہونا جسم میں درد ہونا چکر آنا تو یہ وجہات ہیں لیکن کچھ وجہات اور بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور کرونا ہو جاتا ہے کرونا خوف سے بھی ہے کچھ لوگوں میں خوف سے ہے خوف ایسا پھیلا ہوا ہے کرونا کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا انخواستہ کرونا ہوا تو ہمیں پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا اور ہم مر جائیں گے دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ بینہاز ہے وہ زندگی لینے والا ہے اور دینے والا ہے بے شک آپ جتنا بھی اگر کر سکتے ہیں استقفار کی تصویح کیا کریں اور دروشریف پڑھ کر اپنے اوپر ضرور پھونکا کریں جب آپ دروشریف کا حد کریں گے دروشریف پڑھیں گے تو میں سمجھتی ہوں آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا کیوں کہ دروشریف ہمارے قرآن میں ہے کہ دروشریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھیجا دروشریف کے ساتھ آپ چاروں کل لازمی پڑھنے اور وہ اپنے اوپر پھونکے اپنے گھر پر بھی پھونکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے گا اور آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے گا استان میں بہت سے کیسز بڑھ چکے ہیں کیسز کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی غریب ہے یا امیر شخص ہے کرونا سے نہیں بچہ ہوا کیونکہ کرونا سے آپ خود حفاظت کریں حفاظت آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک کہ ہمارے پارلیمنٹ میں کچھ منسٹروں کو بھی ہو گیا کرونا کرونا واقعہ ہی مطلب ہے کہ اس کی ایک شکل نظر آتی ہے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ کرونا ہے تو جس میں وزیروں کو بھی جس نے نہیں چھوڑا اور ہم کیا چیز ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی حفاظت کریں جو آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں اور کسی کو اپنے اندر کوئی وجہات پائی جائیں کہ مجھے یہ ہے مجھے سمیل نہیں آرہی مجھے بخار ہے مجھے خانسی ہے تو یہ ہے ڈبل ون ڈبل سکس پر آپ کال کر کر ان سے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو جو بھی آپ کی احتیاطی تعبیر ہیں اور اگر آپ کے اندر جو بھی پائے جانے والی چیزیں ہیں کرونا کے متعلق وہ آپ کو ڈبل ون ڈبل سکس سے ملمات حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور بتائیں گے جون جولائی کا مہینہ بہت سکت ہوتا ہے گرمی میں بھی اور کہتے ہیں کہ گرمی میں کرونا جو ہے گرمی شکست دے گی کرونا کو تو انشاءاللہ ہم کرونا کا مقابلہ کریں گے اور اس کے ساتھ میں جیسے ہی کرونا کا تھوڑا مسئلہ حل ہوگا تو میں جو کہ پارٹی نے مجھے جو ذمہ داری سونپی ہے اور میں اپنی پارٹی کا پھر ایک بار تہدیل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور اپنے قائدین کا جو کہ جنہوں نے مجھ پر یہ بہت اہم ذمہ داری دی کیونکہ یہ ذمہ داری لینا اور اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے نبھانا بہت مشکل ہے میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی پارٹی کے لیے ہر طرح سے جتجہد کروں اور اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا نام بلند کروں اور اپنی پارٹی کے لیے ورک کروں اور اپنی خواتین کو جوگ در جوگ جو بھی ہماری خواتین ہیں اور جو ہماری کابینہ کا حصہ ہے میں ان سب کو بھی مبارک بات دوں گی کیونکہ ہم ابھی سب صحیح مل نہیں سکے حلف کے بعد ہم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی میں انہیں ایک بار پھر مبارک بات دوں گی اور میں انہیں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں احتیاط کریں کرونا سے بچاؤ کے لیے جو جو احتیاطی تداد دبیر ہیں ان پر عمل کریں اور جیسے ہی کرونا ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارا ساؤت پنجاب کا جو آفیس بنا ہے سیکٹری ایٹ وہ ہمارا مارڈل ڈاؤن میں بنا ہے ہم وہاں بیٹھیں گے اور ہم اپنی نشست شروع کریں گے اور اپنی پارٹی کے لیے ورک کریں گے اپنی پارٹی کے لیے کام کریں گے اور جو ہمارے خواتین کے مسائل ہوں گے ہم ان کو حل ضرور کریں گے ان کو پوری طرح حر کرنے کی کوشش کریں گے اور جو ہمارے پاس ذمہ داری دی گئی ہے خاص طور پر ہمیں جو ساؤت پنجاب میں ذمہ داری دی گئی ہے ایسے جنرل سیکٹری میں اس پر اپنی پارٹی کی بہت مشکور ہوں اور اس پر عمل کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اپنی کابینہ کو ساتھ لے کر چلوں گی اپنی پریزیڈنٹ کو ساتھ لے کر چلوں گی اپنی جو میری کابینہ کا واقعی حصہ ہے ان سب کو ساتھ لے کر چلوں گی اور ان کی سب کی مشاورت سے ہم اپنی پارٹی کے لیے جو ہمارے کے یارا ڈسٹک ہیں ان پر اور جو ہمارے تین سیٹی آتے ہیں ہمارے ساؤت پنجاب پر ان پر ہم کام کریں گے اور اس پر ہم جو جو اہدے دران خوات تین ہوں گی جو کہ اپنی اپلیکیشن دیرہ بھی ہمیں جمع کروائیں گی اور ان کا جو جس اہدے کی امیدوار ہوگی انشاءاللہ تعالی میں تہدل میں بہت مطلب کوشش کروں گی کہ جو پارٹی ورکر ہیں اور پرانی ہیں اور سینئر ہیں اور جو حق رکھتی ہیں ان کو ان کا حق ضرور ملے اور ان کو ہم ڈسٹک پہ اور سٹی لیول پر لائیں گے اور ان کے مطلب ہے نوٹفکیشن ہم کریں گے اور جیسے سارش کروں گی تھوڑا سا سبر کر لیجئے گا کیونکہ کرونا کی وجہ سے سوشل ایکٹیوٹیز ابھی بند ہیں اور جیسے ہی ہم لوگ آفیس بیٹھیں گے ہم لوگ آپ لوگوں کے نوٹفکیشن ضرور کریں گے وہ بھی اچھے طریقے سے اس کو ضرور نہیں بھائیں گی اور میں اپنی پارٹی کے جو مجھ پر ذمہ داری سوپی گئی ہے میں اس کا تہدل سے اور بہت میرے اوپر جو ذمہ داری سوپی گئی میں اس کو پوری لگن اور پوری مطلب کام کرنے کی کوشش کروں گی اور اپنی پارٹی کا نام روشن کروں گی اور اپنی خواتین کا جو کہ ہمارے سوت پنجاب یعنی جنوبی پنجاب کو ہمیشہ ہمارے جنوبی پنجاب کو اگنور کیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاب وہ جماعت ہے جس نے خواتین کو عزت دی خواتین کو شعور دیا عورتوں میں شعور آیا اور پاکستان کا بچہ بچہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ سیاست کیا ہے آج بچہ بچے کی زبان پر ہے پاکستان تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب اور وزیراعظم عمران خان عمران خان صاحب وہ وائد انسان ہے جو دلوں میں دھرد رکھتا ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ رات دن ایک کیا ہوئے اس شخص نے اس شخص کے لیے میں آپ سب کو اپیل کرتی ہوں کہ خان صاحب کے لیے مکنوب شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے جو ہماری سینٹر کی خواتین ہیں ڈاکٹر نشین صاحبہ ڈاکٹر نشین صاحبہ سینی ازدی صاحبہ نیلو فر بختیار صاحبہ اور ہمارے چیف آرگنائزر صحیف اللہ خان نیازی صاحب ان کے لیے میں آپ سب کو ضرور کہوں گی کہ ان کے لیے دعا کریں کہ جو رات دن آفیس میں بیٹھ کر اور پورے پاکستان کو چلا رہی ہیں ان کے لیے میں آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ اپیل کروں گی کہ ان سب کے لیے دعا کیجئے ان کے بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حمد دے حوصلہ دے وہ اپنی پارٹی کے لیے جو کچھ رات دن بیٹھ کر کر رہی ہیں اور اپنے ملک کے لیے خاص طور پر ملک کے لیے ملک ہے پاکستان ہے تو ہم ہے ہم ہے تو پاکستان ہے عوام کے لیے ان کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی زمان میں رکھے میں دعا گو ہوں اپنے قائدین کے لیے میں ان سب کی بہت بہت مشکور ہوں اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ عمیر ڈوگر صاحب جو کہ ہمارے ایمین ہیں وہ بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں ان کے بھائی ادنان ڈوگر صاحب بھی کرونا کا شکار ہو چکی ہیں اسی طرح کافی ہمارے جو قائدین ہیں کرونا کا شکار ہے میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جلد اس وبا سے نجات دلائے اور وہ اپنے بچوں میں بیٹھے کھیلے کودے اور خوش و خورم رہے اور ہستے مسکراتے اپنے گھروں میں وہ نظر آئے اور اپنے لیے بھی میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ مجھے بھی تھوڑی سی شکایت ہو رہی ہے جس کے لیے میں نے ٹیسٹ بھی دیا ہے دعا کیجئے گا کہ میرا ٹیسٹ نیگٹیو آئے اور میرے بچے بھی بیمار ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو آپ کے بچوں کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ ضرور تسبیح کیا کریں نماز پڑھا کریں کیونکہ آج کل ہم گھروں میں ہیں ہماری ہر ایکٹیوٹیز بند ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے میں ساؤت کی جنرل سیٹری بنی تو میرے پاس آنا جانا بہت لگا رہا تو اسی وجہ سے مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شاید اس وجہ سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا آپ پریز کریں بچوں سے دور ہیں اس لیے میں نے اپنے آپ کو گھر میں محفوظ کر لیا تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے نراز نہیں ہوں گے میں ایزے ورکر آپ سب کے ساتھ ہوں میں ساؤت پنجاب کی سب خواتین کے ساتھ ہوں میں پاکستان کی سب بہنوں کے ساتھ ہوں میں اپنا جو میرا کردار ہے جو مجھے پارٹی نے دیا ہے میں اس کو صحیح طرح نبانے کی اپنی ذمہ داری کو نبانے کی ضرور کوشش کروں گی میں اپنے قائدین کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں میں اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں اور میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے جلد ہی جو ہماری ایکٹیوٹیز ہوں گی ہم شروع کریں گے اور میں آپ سب سے پھر ایک بار دعا کی اپیل کروں گی کہ پورے ملک کے لیے دعا کریں اور خاص طور عمران خان صاحب کے لیے دعا کریں کہ جو بندہ رات دن جو دوجہت کر رہا ہے جو ملک کے لیے جو دوجہت کر رہا ہے کہ میرے ملک کے لوگ میرے ملک کے اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب نے یہ بند کر دیا جی مہنگائی ہو گئی ہے ہم کھائیں کہاں سے تو خان صاحب کو آپ کی جانیں عزیز ہیں اگر آپ کرونا سے باہر آئیں گے اگر باہر نکلیں گے اس لیے انہوں نے ہفتہ ادوار کی چھٹی کر دی ہے الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور جو شابز وغیرہ ہیں وہ صبح سے شام پانچ سات بجے تک کھلیں گی تو آپ کو جو چیزیں خرید نہیں ہو آپ خرید لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں پلیز میری آپ سے ریکویسٹ آج لڑ کے کہ اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں اور باہر بہت کم جائیں باہر نہ نکلیں اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں اور ایس او پیس کے جو ان پر عمل کریں ماسک چڑھائیں گلف چڑھائیں سینٹائزر کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو بھی سیکنڈ کے لیے دھویں ٹیشو کا استعمال کریں اور جن کو کرونا کی شکایت ہو وہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ چند دن آرام کریں احتیاط کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفاہ دے گا اور اللہ تعالی آپ سب کو اپنی وزومان میں رکھے اور میرے قائدین کو بھی اور میرے بچوں کو گھر کو میرے پورے ملک پاکستان کو اور پوری دنیا کو کیونکہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں مسلمان بستے ہیں میں سب ان مسلمان بہنبائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنی وزومان میں رکھے اور اس وبا سے ہمیں جلد نجات دلائے اللہ تعالی سے میری دعا ہے اور آپ ضرور تسبیح کیا کریں گھر بیٹھ ہوئے فارغ بیٹھ ہوئے تسبیح کیا کریں اگر آپ کچھن میں جا رہے ہیں کچھن میں آپ تسبیح آپ کی زبان پر ہر وقت ورد ہو اللہ کا اللہ تعالی کے آگے جھکنا سیکھیں انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور کرونا سے ہمیں نجات ملے گی اور اس کے بعد ہم سب اپنے ہی اپنے ہی بزنس میں اپنے ہی کاروبار میں اور اپنی زندگی میں چلتے پھرتے نظر آئیں گے اگر جان ہے تو جہان ہے آپ سب کی سے پھر وہی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمیٹس کیجئے گا اور آخر میں میں پھر اپنے قائدین کی ایک بار پھر شکریہ دا کرنا چاہوں گی وزیراعظم امنان خان صاحب جو کہ ہمارے چیئرمن ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے سیف اللہ خان نیازی صاحب چیف نائزہ پاکستان اور مقدوم شاہ محمود پریشی صاحب وائس چیئرمن پاکستان تحریکین صاحب اور پریزیڈنٹ ہماری سینٹر ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ اور سیمی عزدی صاحبہ جو جنر سیکٹری پاکستان اور نیلو فر بختیار صاحبہ جو جوانٹ سیکٹری پاکستان اور ہمارے ڈوگر صاحب اور باقی سب قائدین کہ میں بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ عزت دی میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور میرے بھائی خاصت اور ندیم قریشی صاحب جن کی بی بی میں بہت مشکور ہوں ان کی دعائیں ہمیشہ اور ان کا ہاتھ کا سایہ میرے سر پہ رہا اور جن بہنوں کے سر پہ بھائیوں کے ہاتھ ہوں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی شکست نہیں دیتا ندیم قریشی صاحب میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ آپ کو صحیح زندگی دے اور ہمیشہ آپ ایسے ہی فلائی کاموں میں اور سیاسی کاموں میں ایسے نظر آئیں اور میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے اور اپنے قائدین کا ایک بات پھر شکریہ دا کرتی ہوں اپنے قائدین کی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نبانے کی ضرور کوشش کروں گی اور سب اپنی بینوں کو ساتھ لے چلوں گی پاکستان زندہ بات زندہ بات زندہ بات عمران خان صاحب زندہ بات پاکستان تحریک انصاف اور آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب کر میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور آگے پلیز اس کو شیئر کیجئے گا اور کمیٹس کیجئے گا موسیقی